اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نموشکر رضا میں حرمید سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے تو کیونکہ آج چودہ فروری ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ویسے بھی اگر آپ صبح ہوتی ہے تو ہمیں بہنگائی کے حوالے سے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ گھٹن ہے نفرتوں کا بازار گرم ہے تو ایسے میں اگر پیار کا محبت کا ایک دن بنا جاتا ہے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور محبت آپ اپنے بھائی سے کر سکتے ہیں اپنے والدہ سے کر سکتے ہیں اس کا اظہار آپ اپنے بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں محبت جو ہے اس کے بہت ساری ایسی جو ہے مثالیں موجود ہیں اور اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں کسی اپنی جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کی محبوبہ ہے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے بہرحال آپ سب کو ویلنٹائن ڈے کی بہت ساری مبارک بات ہیں اور آج بہت ساری خبریں ہیں اس پر ہی گفتگو کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ صاحب پر سیادہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کو جو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے لیکن ایسے میں جنرل باجوہ صاحب کی کل آفتاب اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جنرل باجوہ صاحب نے بڑی زیادہ جو ہے کچھ بہت ساری گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس بہت ساری آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں عمران خان صاحب کی تو ایسے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک چیف جو ایک بہت بڑے ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اور جس کی بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور جو ملک کے بہت سارے راز جو ہے وہ اس کے سینے میں دفن ہوتے ہیں اگر وہ اس قسم کی گفتگو کرے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو وزیراعظم ہے یعنی آج جو وزیراعظم بیٹھے ہیں اور اگر آدمی چیف آتا ہے تو کہیں نہ کہ خوف ہوگا ایک ڈر ہوگا کہ کہیں نہ کہیں میں اگر ایسی بھی بات نہ کرو تاکہ یہ وزیراعظم صاحب کو خوف طلاق ہوگا کہ چیف بیٹھا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی آڈیو یا کوئی ویڈیو جو ہے وہ میری بنا نہ لے اور اپنے پاس رکھ نہ لے تو جنرل باجو صاحب کے اگر ہم بات کریں تو اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید جب اس وقت یعنی وہ تھے ڈی جی آئیس آئے تھے تب بھی اس کو نہیں معلوم تھا اور یہ سارا کام جو ہے میں کرتا تھا اور اگر میں آڈیو ویڈیو بھی لے کے آؤں تو منظریاں پر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ موہ دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے بہرحال آپ اندازہ لگا لے اس سے پہلے بھی آڈیو آئیں ویڈیو آئیں عمران خان صاحب میں ایک چیز تو ہے ان کے جو فالور ہیں وہ عمران خان صاحب پر ہی بلیو کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس کے محبولیت کا جو گراف ہے کوئی کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں آڈیو ویڈیو کا کوئی فیادہ نہیں ہوگا لیکن ایک آرمی چیف کو جو سابق ہو چکا ہے لیکن ایک بہت بڑے منصب میں وہ رہا ہے تو ایسے میں اگر وہ اس قسم کی چیزیں لانے کی دعویے کر رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے ادارے کے ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے ویسے دنیا بھی کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ ہمارے جو ہڈ ہے یعنی دارے کے بڑے سربراہان ہیں ان کا کام اس قسم کا ہے کہ وہ لوگوں کے آڈیو اور ویڈیو پہ ہی نظر رکھتے ہیں ملک میں دہشتگرد گھس رہے تھے دیگر معاملات ہو رہے تھے لیکن آپ کی نظر صرف آڈیو اور ویڈیو پہ رہتی تو یہ ایک ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے معاملات بڑے گردش کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے آج گورنر کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے وہاں پہ بھی جو ہے اس کے بعد معاملات کیا ہونے جائیں گے ویسے تو ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہے یعنی جو آئین ہے اس کے مطابق نوے دنوں کا میں الیکشن ہونا چاہیے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ میں لوگ بٹے ہوئے ہیں ایک طرف مریم نواز کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے بی بی شہید ہوئی تھی بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم الیکشن کو ڈیلے کریں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف کی قریب لوگ ہیں ان کا موقف تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور کل میں شاید خاکہ نوازی صاحب کو سن رہا تھا وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ آئینی طور پر ہونے چاہیے اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے اور میں بھی سمجھتا ہوں بس یہ تھی ایک جرنلسٹ ملک میں جو ادم ایست احکام ہے اگر الیکشن ٹائم سے ہوتے ہیں تو بہت سرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتھان ویسے تو فلم بڑی مقبول ہوئی اور اس کے چرچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں کروڑ وہ زیادہ کما چکی ہے مختلف باکس آفیس پر مختلف دنیا کے تو ایسے میں کل انور مسعود صاحب کام سن رہے تھے اور لیٹریچر کے حوالے سے پر سو جو ہو رہا تھا سیم ایونٹ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے خطاب کیا کہ پتھان کی چرچے ویسے تو اس فلم کے بہت چرچے ہیں لیکن پاکستانی پتھان کی چرچے بھی بہت زیادہ ہیں اور کہیں نہ کہ یہ ایسا الگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں کوشش یہ تو بڑی کی جا رہی ہے امران خان کو رکھنے کے لیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ امران خان یعنی پتھان پاکستانی پتھان پر تو ایک طرف پرچے ہو رہے ہیں دوسری جنب پتھان کی جو بوکنگ ہے ایڈوانس بوکنگ الیکشن میں وہ ہو چکی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سپورٹ کے لیے نکلے گی ان کا کہنا تھا ایسے لیکن بہرحال ہم الیکشن کو دیکھ رہے ہیں تو نون لیگ کیوں بھاگ رس کی وجہ یہ ہے کہ اب کل آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جو سخت شرائط تھی وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جی ایس ٹی جو اٹھارہ فیصد ہو جائے گی پاکستان میں لگا جائے گی ایک سو چوبیس فیصد گیس مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں آپ اندازہ لگا لے یعنی اگر آپ ایک عام گھرانہ جو دھائی سو روپے دیتا تھا اب اسے سات سو روپے دینا ہوگا اسی طرح بجلی کی بات کی جائے تو بجلی تین اشاری بہاسی روپے تو فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا یعنی مزید بجلی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اسی طرح ستر عرب ٹیکس جو ہے اگلے برس تک یہ معاملہ جو ہے اکھٹا ہونے کی بات ہو رہی ہے ساٹھ عرب اکھٹا ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ سارے ٹیکس کالیکشن ہے جو ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح ہیٹر لگا ہوتا ہے جس طرح گرمیوں میں ایسی لگا ہوتا ہے تو اس پر کبھی دھیان نہیں جاتا نہ یہ جو ہے یہ جو چیزیں ہیں چیک انڈ بیلنس ہے یہ صرف اور عام آدمی پر اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ چاہے وہ فوج میں بیٹھے لوگ ہیں بیورکریسی میں بیٹھے لوگ ہیں یا پولیڈیشن ہے کم سے کم ان پر بھی بوجھ پڑھنا چاہیے تاکہ جس طرح یہ لود کھسود کے ملک کو کھا رہے ہیں تو بوجھ تو عام آدمی پر پڑھ رہا ہے تو میرے خیال میں کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے کسی بھی شعصی جماعت کو تاکہ ملک کو اس نیج تک جو پہنچایا ہے تو وہ یہاں سے نکال سکے بہرحال دوستو بہت ساری باتیں ہیں جس پر گفتگو کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن اب اگر ہم بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے اور دوسری جانبے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کا میدان کل سجا اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ رنگ آرنگ تقریب ہوئی بڑی خوبصورت طریق تقریب ہوئی اور جس میں مختلف سنگرز نے بھی حصہ لیا مختلف سنگر جو ہے اس میں گانے گاتے رہے اور رنگ آرنگ روشنیو سے اس کا نقاط پی ایس ایل آٹھ کا جو ہے وہ ہوا ہے لیکن شروعات ہم نے لاہور کو دیکھا لاہور پہل پچھلے پی ایس ایل ساتھویں سیزن کا جو تھا وہ فاتح تھا تو کل انہیں نے شروعات بڑی کمال کی اور ایک سو چھتر کا تارگٹ رکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور کلندر کا جو تارگٹ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے رزوان اور شان مسعود جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں پچھتر رز جو ہے وہ رزوان نے کیے شان مسعود نے بڑی اچھی بیٹنگ کی پہنتیس رنز بنائے لیکن کیمرون اور خوشدل شاہ ڈیویڈ میلر یہ سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں پرفارمس آؤٹ آف پرفارمس یہ رہے اور اس کی وجہ سے لاہور کلندر جیت کیا لیکن لاہور کلندر کی اگر بات کریں تو بڑے اچھے بولر شاہ زمان نے بڑے اچھی بولنگ کی ہارس روف ٹاپ کلاس کے بیٹس مین ہے شاہین شاہ نے بھی کمال کی جو ہے بولنگ کی اور اب یہ لگ رہا ہے کہ آج جو پشاور ظلمی اور کراچکنگ کے درمیان میچ ہوگا تو وہ کون جیتے گا اس کا پڑھلا بھی یا ہم کس کا پڑھلا زیادہ باری ہوگا ویسے تو پشاور ظلمی کے اگر ہم نکالتے ہیں پورا جتنے بھی ریکارڈ ہیں تو اس میں پشاور ظلمی پندرہ میچز جو ہیں وہ جیت چکا ہے کراچکنگ کے اگینس تو ایسا لگ رہا ہے کہ پڑھلا پشاور ظلمی کا بھاری ہے لیکن بہرحال ہی تو آنے والے وقت میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اپنا اور اپناوں کا بہت سارا خیال رکھیں بہت شکریہ